بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو میں صورت بکرہ کی صرف ایک آیت سے جادو یا اثرات کے خاتمے کا مجرب آزمودہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا یہ عمل خصوصاً ان مریضوں کے لیے بھی مفید ہے جن کو ہر وقت یہ خوف سوار رہتا ہے کہ دشمن ان پر جادو کر رہا ہے یا ان پر جادو کیا گیا ہے اگر کوئی شیطانی وار چل جائے تو اللہ کے کلمات سے مدد لینی چاہیے انشاءاللہ جادو کے ذریعے سے لگائی گئی آگ بچ جائے گی یہ عمل سہر جادو ٹونا نسان نظرِ بد اور ہر طرح کے تعویزات کے بد اثرات کو ختم کرنے کے لیے قبیل اثر ہے آپ سے درخواست ہے کہ صورت بکرہ کی صرف ایک آیت کا عمل جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ اسلامیک لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے عزیز خاتین و حضرات جادو سے متعلق حقیقت بطور مسلمان ہمارے لیے جادو کی تاثیر کو ماننا ضروری ہے کیونکہ یہ براہ راست قرآن مجید اور متعدل صحیح الاحادیث سے ثابت ہے جب کوئی جادو گر کسی پر جادو کرتا ہے تو یوں سمجھیں کہ جادو گر نے غلازت اور گندگی اٹھا کر اس کی طرف پھینک دی اب یہ متعلقہ شخص پر ہے کہ وہ اس غلازت سے کس قدر متاثر ہوا صرف اس کی ذات متاثر ہوئی یا اس کی فیملی بھی یا پھر اس کی رہائش کا بھی اس پلیدی کا شکار ہوئی اور اگر ہوئی تو کس قدر اب اگر متاثرہ شخص اس گندگی کو ہٹانے کا بندوبست نہیں کرتا تو یہ اپنی نحوست پھیلانا شروع کر دیتی ہے جس کے کئی قسم کے نجس اثرات ہوتے ہیں جادو پائدار نہیں ہوتا اللہ فرماتے ہیں کہ جادو گر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا وہ جیسے بھی یا جس طرح سے بھی آئے یہ وقتی دھوکہ باطل اور شیطانی عمل ہے اس سے جسم پر بھی اثرات واقعہ ہو جاتے ہیں جادو کا توڑ کرنے کے لیے جادو کا سہارا نہ لیا جائے کیونکہ اگر ایک برتن گندہ ہے تو اس کو کیچڑ اور گندے پانی سے دھونے سے اس کو پاک اور ساپ نہیں کیا جا سکتا اسی لیے برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرو تو پیارے دوستو اب اس گندگی کو ہٹانے کا طریقہ آپ کے زیر نظر کر رہے ہیں آپ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر لیا کریں اور پھر پانی پر دھم کر کے وہ پانی کھانے پینے میں استعمال کریں اللہ کرم فرمائے گا سورت الفاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں آیت القرصی ایک مرتبہ سورت الاخلاص ایک مرتبہ سورت الفلک ایک مرتبہ سورت الناس ایک مرتبہ اور سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو دو تین مرتبہ پڑھیں آپ کی آسانی کیلئے ایک بار سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو دو کو تلاوت کیے دیتے ہیں جو کسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے واتبعوا ما تتل الشیاطین على ملك سليمان وما کفر سليمان ولكن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل على الملكین بباب لیاروت وماروت وما یعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تدخف فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضالین به من احد الا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَالُهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ انْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اسلامی لیڈر کے پیارے دوستو اول آخر تین تین مرتبہ درود و سلام بڑھ کر پانی دم کر کے استعمال کریں پھر خود ریزلٹ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مرز دور ہو جائے گا انشاءاللہ جادو کے ذریعے لگائے گئی آگ بجھ جائے گی یہ عمل سہر جادو ٹونا نزان نظر بد اور ہر طرح کے تعویزات کے بد اثرات کو ختم کرنے کے لیے بہت قویل اثر ہے اگر مکمل افاقہ نہ ہو تو مزید اس عمل کو سات دن اور جاری رکھیں انشاءاللہ جادو ٹونے سے نجات مل جائے گی اور یاد رکھیں کہ شیطان کی چال بڑی کمزور ہے سورة البکرہ کی گھروں میں تلاوت شیطان کو بھگا دیتی ہے سورة البکرہ کی آخری تین آیات رات کو پڑھی جائیں تو پوری رات حفاظت ہوتی ہے جادوگر اس پر قابو بھی نہیں پاسکتے دعا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ